کہ جب وہ کلمہ پڑھ کے دعویٰ کر چکے ہیں کہ سارے ثبوت موجود ہیں اور عدالت کو دیے جائیں گے تو کیوں ثبوت نہیں دے رہے تو وہ مختلف دوسرے ٹاک شوز میں اسیمبلی کی تقاریر میں اور پیس کانفرس میں کیا موقف ثبوت کے حوالے سے اختیار کر رہے ہیں جب ان سے دوسرے ٹاک شوز میں سوال ہو رہا ہے ثبوت کے حوالے سے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں تو وہ ہم نے پوری تحقیق کی واپس آنے ہم نے جان اللہ کو دینی ہے آج آپ کے توسط سے یہ میسیج ہے پہلے میں آنسرے بلوں اس کے بعد کوئی اور سب سے زیادہ نظر مجھ پہ رکھیں میں نے اللہ کو جان دینی ہے پھر میری ذات کی بات آئے تو پوری پاکستانی قوم سن رہی ہے مجھے الٹا لٹکایا جائے پھانسی دی جائے غور سے سنیے کیونکہ میں نے جان اللہ کو دینی ہے میں نے جان اس رب کو دینی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے میں نے جان عمران خان کو یا تحریک انصاف کو نہیں دینی جان اس رب کو دینی ہے تو سب سے پہلے چیز اللہ آپ سے خوف لے لیتا ہے اللہ کو میں جواب دوں اور انشاءاللہ دیتا رہا میں نے جان اللہ کو دینی ہے اس ایوان اور پاکستان کیا گی یہ میری ذمہ داری ہے میں نے جان اللہ کو دینی ہے نہیں یا کسی نے ہمیں بتایا ہو کہ اس کو وقتمائز کریں اس کو نہ وقتمائز کریں میں نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے یہ سن لیں کیونکہ میں نے جواب اللہ کو دینی ہے اس میں آپ رول پلے کریں کوئی قانون سے بالتر ہے نہیں یہ نا میں نے اس رب کو جان دینی ہے اور میں نے آپ کے پروگرام میں کلبہ پڑا تھا میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں میں نے جان اللہ کو دینی ہے میں ایسے باب دوں سردار ایہا صادق صاحب اور مریم اور اگزیب اور یہ سارے میں نے ان کو کہا کہ آپ شہریار کو جانتے ہیں اور ان نے کہا جی ہم آپ کو جانتے ہیں لا الہ الا اللہ بحمد رسول اللہ پھر مجھے کلمہ پڑھ رہا ہے کہ میں ہم آپ کو دیکھے ہم مطمئن ہیں کہ جو ہوگا صحیح ہوگا میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہ میں نے جان رب کو دینی ہے آپ نے جان رب کو دینی ہے وہاں ویڈیو کورٹ کو دینی ہے میں نے جان اللہ کو دینی ہے میں نے وہ تمام جان ہم نے بھی اعلیٰ کو دینی ہے آپ سے سوال پوچھے جاتا ہے آپ کرنے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہم کب کہہ رہے گے آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں سر آپ نے ذاتی طور پر ایسے شواہد دیکھ لئے ہیں سارے جس کی بنا پر آپ کنونسوں اور کنونکشن کے ساتھ کہہ سکیں کہ ہاں رانہ سناللہ مجرم ہے وسیم بھائی میں نے جان اللہ کو دینی ہے بار بار میں نے کہہ چکا ہوں